بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویزا آن آرائیول جی ہاں دوستو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بینہ ویزا لیے کسی بھی کنٹری کا ٹریول کر سکیں لیکن یورپ میں ایک ایسی کنٹری ہے جہاں ویزا آن آرائیول کی فیسلیٹی موجود ہے لیکن وہ انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر بھی اس یورپین کنٹری ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں میں بات کر رہا ہوں سربیہ کی آپ سب جانتے ہیں کہ سربیہ پورے یورپ میں واحد وہ کنٹری ہے جو انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا آن آرائیول یا ویزا فری ایکسز دیتی ہے لیکن کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو یورپ وغیرہ کا سفر کرتے ہیں وہ کنڈیشنز کیا ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا تو وہ بھی اس فیسلیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے آپ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی ویزا فری کنٹری کا ٹریول کیا ہے یا ویزا آن آرائیول کسی کنٹری کا لیا ہے کیا آپ نے کبھی ٹریول کیا ہے کسی ویزا فری کنٹری کا یا نہیں کیا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کائنڈلی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے یورپ میں سربیہ ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک اچھی ٹریول ہسٹری مینٹین کرنے کے لیے یا پھر ٹوریزم کے لیے کافی زیادہ چیپ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں لوکل کرنسی جو سربیہ کی لوکل کرنسی ہے وہ چلتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ بزنس وغیرہ کرتے ہیں یا جن لوگ کو پتا ہے کہ کسی بھی یورپین کنٹری میں یا باہر جا کے سیٹل کیسے ہونا ہوتا ہے تو ان کے لیے وہاں ریزیڈنس پرمیٹ اور پھر آگے جا کے بہت سارے آپشنز بھی ہیں ویزا لے کے یا ویزے کے بغیر کسی طرح آپ سربیہ چلے گئے تو مین اس میں جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے انٹری کا زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ سربیہ بہت کم لوگوں کو انٹری دیتا ہے انٹری کے لیے کچھ بہت ہی اہم سٹیپ ہے کیونکہ سربیہ اٹسیلف ایک یورپین کنٹری ہے اور بہت اہم کنٹری ہے بہت سارے لوگ اس کا ٹریول کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کا پلان ہے آگے کبھی تو یہ آپ کے بہت کام آئیں گی کیونکہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو انٹری نہیں ملتی آپ کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے جو انفرمیشن میں شیئر کر رہا ہوں کانڈلی آپ اس کو دھیان میں رکھیں اور آپ اس کو نوٹ کر لیں نہ صرف اس یورپین کنٹری کے لیے بلکہ آپ کہیں کبھی ٹریول کریں آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ایفریکن کنٹری تھائیلینڈ وہاں سے بھی ان کو حالانکہ وہ فریکنٹ ٹریولر ہوتے ہیں لیکن ان کو انٹری ریفیوز ہو جاتی ہے بعض دفعہ ویزا اپلائے کرتے ہیں ریفیوز ہو جاتا ہے اس کی کچھ مین وجوہات ہیں جب آپ ان کو اگر نظرانداز کریں گے تو پھر نقصان ہوگا اور اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اپنی پلاننگ کا حصہ بنائیں گے تو آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو ہم بات کر رہے ہیں ویزا آن آرائیول پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر سربیا کیسے جا سکتے ہیں انڈین تو جائی سکتے ہیں یہ سب کو پتا ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وول پاکستانی یا آپ کا تعلق بنگلہ دیش سے یا کسی بھی کنٹری سے اگر شنگن ویزا ہے یوکے یا آپ کے پاس یو ایسے کا ویزا ہے اس صورت میں آپ ویزا آن آرائیول ایکسس کر سکتے ہیں سربیا اس کے علاوہ جن کے پاس یو ایسے یا پھر یورپی یونین وغیرہ کے ریزرڈنٹ کارڈ ہیں چاہے آپ وہ پاکستانی ہیں انڈین ہیں یا کوئی بھی ان کی نیشنالٹی ہے وہ بھی ویزا فری ایکسس یا ویزا آن آرائیول ایکسس کر سکتے ہیں سربیا کے لیے ٹھیک ہے نا ان جینرل اگر آپ بات کریں کہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تو انہیں نارملی ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے اس کے لیے چائنا میں ان کی ایمبیسی ہے سربیا کی یا پھر ایران ان دونوں جگہ آپ کو ایمیل کر کے پہلے کنفرم کرنا ہوگا اب ہم آتے ہیں وہ ایسی کون سی ریکوائرمنٹ ہیں جو جرنل ہیں چاہے وہ کوئی بھی پاسپورٹ ہولڈر سب کے لیے وہ ایکول ہے اگر انہیں انٹری لینی ہے سربیا میں تو دیکھیں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اور آپ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں تو پھر شاید ایسا نہ کریں پہلے تھوڑی ٹریول ہسٹری مینٹین کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنا سربیا کا پلان کریں پہلی چیز ٹریول ہسٹری آپ کی کچھ ہونا ضروری ہے یہ ایکسپرٹ کی راہ ہے لازمی نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریزن سٹرونگ ہے آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ اسٹیبلش ہونا چاہیے وہ کیسے اسٹیبلش ہوگا آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ ہونا چاہیے بھلے ریکوائرمنٹ میں صرف ریزرویشن ہے لیکن پھر بھی آپ پیڈ بوکنگ کرائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی انٹینشن یہ ظاہر ہوگی کہ آپ نے وہاں جا کے بلکل جینمن طریقے سے رہنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹریبل پلین لازمی ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ نے دس دن کا اپنا ٹریبل رکھا ہے کہ دس دن آپ نے وہاں رہنا اس کے بعد واپس آنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ ہونا چاہیے سربیہ کے لیے اس کے علاوہ ہیلت انشورنس ہونا چاہیے اس کے علاوہ فلائٹ کی کنفرم ریزرویشن ریٹن آپ کے پاس ہونی چاہیے اسی طرح آپ کے پاس جو ایکسپینس ہیں جو تمام آپ کے پاس پیسے ہیں وہ ہونے چاہیے اور شو منی بھی ہونی چاہیے بھلے ریکوائرمنٹ اوفیشلی اناؤنس نہیں ہے لیکن جو ایمیگریشن اوفیسر ہوتا ہے ائرپورٹ پہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ یہ آئیں گے آپ ایکسپینس ایکسپینس کیسے کریں گے تو آپ اس کو شو کر سکتے ہیں اگر کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے تو وہ اس میں انکلوٹ کر لیں لیکن آپ کے پاس کیش لازمی ہونا چاہیے جو آپ کے پورے وزٹ کو کور کرتا ہو مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایک دن کا خرچہ وہاں سربیہ میں اگر سو یورو ہے پور ایکزیمپل یہ سو ڈالر ہے تو ہزار ڈالر تو آپ کے دس دن کا یہی ہو گیا اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا بھی تو کم سے کم بھی ہزار یورو آپ کے پاس لازمی کیش ہونا چاہیے بھلے آپ کتنے ہی دن کے لیے جا رہے ہیں اگر زیادہ دن کے لیے جا رہے ہیں تو زیادہ دس دن یا اس سے کم جا رہے ہیں تو اتنا ہمانت آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو شاید ضرورت نہ پڑے اگر ہو تو آپ رکھ لیں تو میں بات کر رہا تھا ٹریول پلین کی دیکھیں ٹریول پلین بہت اہم ہے یہ آپ سے امیگریشن آفیسر لازمی پوچھے گا کہ آپ نے یہاں آکے کرنا کیا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک دس دن کا اپنا ٹریول پلین بنانا ہے کہ ڈے بائی ڈے ایک شیٹ بنا لیں مایکروسوپ ورڈ میں اور اس میں آپ نے ڈے ون میں کیا کرنا ہے وہاں گئے ہوتل میں رکے پہلے دن آرام کیا دوسرے دن جو جو وہاں پہ ٹورسٹک اٹریکشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے ان کے نام یاد کر لیں کہ میں نے فلاں میوزیم ہے وہاں جانا ہے فلاں پارک ہے وہاں جانا ہے فلاں ریور ہے اس کنٹری میں میں نے وہاں جانا ہے اس سٹی میں جہاں پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے چار پانچ سٹیز کا نام آپ نہ لکھیں وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ آپ ٹریول کیسے کریں گے اس کو آپ نے ایک ایک ڈیڈیڈر سنٹینس میں لکھ کے ایک اس کی شیٹ بنا لینی ہے وہ پرنٹ کر کے اور پراپر آپ نے آپ بھلے ویزا آن آرائیول کیلئے جا رہے ہیں یا آپ ویزا لے بھی چکے ہیں لیکن آپ نے اپنی ایک فائل منٹین کر کے رکھنی ہے جب ویزا امیگریشن آفیسر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو دکھا سکیں وہ چیزیں تمام آپ کو زبانی بھی یاد ہونے چاہیے تو دوستو ویزا آن آرائیول کنٹری فور انڈین لیکن پاکستانیوں کو سربیا کا ویزا لینا پڑتا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تمام ڈاکومنٹس وغیرہ میں نے اس میں بتائیں اس کی آپ اگر مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے آپ وہاں سے جا کے اس کی مزید ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور ہاں جو میں نے آپ سے کوششن کیا تھا کہ کیا آپ نے کبھی کسی ویزا فری کنٹری کا ٹریول کیا ہے کیا کسی کنٹری آپ ویزا آن آرائیول ایکسز آپ نے کیا ہے اگر کیا ہے یا نہیں کیا ہے کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ